اوپر کراچی سے گئے ہوئے بہترم امار اقبال صاحب آج یہاں ہمارے دبیان موجود ہیں اپنے خوبصورت کا الام سے ہمیں نوازیں جناب امار اقبال مائک بہت شکریہ امار تھوڑا صاحب کو میں جی پھر اجازت سر جی شعور بھائی آگئے چند شعار کے گل سے اترے تو شان سے اترے دل سے اترے تو شان سے اترے جیسے ہم آسمان سے اترے دل سے اترے تو شان سے اترے جیسے ہم آسمان سے اترے گھات میں بھی لگائے بیٹھا ہوں گھات میں بھی لگائے بیٹھا ہوں کب شکریہ مچان سے اترے گھات میں بھی لگائے بیٹھا ہوں گھات میں بھی لگائے بیٹھا ہوں ہاتھ میں بھی لگائے بیٹھا ہوں کب شکاری مچان سے اترے باتوں باتوں میں رات کٹ جائے باتوں باتوں میں رات کٹ جائے ایک بالی نکان سے اترے باتوں باتوں میں رات کٹ جائے باتوں باتوں میں رات کٹ جائے ایک بالی نکان سے اترے ایک بالی نکان سے اترے اور رنگ و رس کی حوص اور بس مسئلہ دسترس اور بس بھائی بھائی کیا سہل ہے صاحب رنگ و رس کی حوص اور بس مسئلہ دسترس اور بس مسئلہ دسترس اور بس یوں بنی ہیں رگیں جسم کی یوں بنی ہیں رگیں جسم کی ایک نسٹس سے مس اور بس بھائی 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 یوں بنی ہیں رگیں جسم کی یوں بنی ہیں رگیں جسم کی ایک نسٹس سے مس اور بس ایک نسٹس سے مس اور بس اس مصور کا ہر شاہکار اس مصور کا ہر شاہکار ساٹھ پینسٹھ برس اور بس اس مصور کا ہر شاہکار ساٹھ پینسٹھ برس ساٹھ پینسٹھ برس اور بس ساٹھ پینسٹھ برس اور بس سب تماشا ایک ان ختم شد سب تماشا ایک ان ختم شد کہہ دیا اس نے بس اور بس سب تماشا ایک ان ختم شد کہہ دیا اس نے بس اور بس کیا ہے ماں بین سیاد و سید کیا ہے ماں بین سیاد و سید ایک چاکِ قفص اور بس کیا ہے ماں بین سیاد و سید ایک چاکِ قفص اور بس دو اشار اور میں پیش کرتا ہوں کہ روشنائی سے جل گئے میرے ہاتھ روشنائی سے جل گئے میرے ہاتھ لکھتے لکھتے پگل گئے میرے ہاتھ روشنائی سے جل گئے میرے ہاتھ لکھتے لکھتے پگل گئے میرے ہاتھ ہاتھ سب سے ملا رہا تھا میں ہاتھ سب سے ملا رہا تھا میں پھر کسی سے بدل گئے میرے ہاتھ ہاتھ سب سے ملا رہا تھا میں پھر ہاتھ سب سے ملا رہا تھا میں پھر کسی سے بدل گئے میرے ہاتھ رات سے جنگ کوئی کھیل نہیں رات سے جنگ کوئی کھیل نہیں تم چراغوں میں اتنا تیل نہیں رات سے جنگ کوئی کھیل نہیں تم چراغوں میں اتنا تیل نہیں اور آ گیا ہوں تو کھینچ اپنی طرف آ گیا ہوں تو کھینچ اپنی طرف میری جانت مجھے دھکیل نہیں آ گیا ہوں تو کھینچ اپنی طرف میری جانت مجھے دھکیل نہیں جب میں چاہوں گا چھوڑ جاؤں گا جب میں چاہوں گا چھوڑ جاؤں گا ایک سرائے ہے جس مجھے نہیں ایک سرائے ہے جسم جیل نہیں جب میں چاہوں گا چھوڑ جاؤں گا ایک سرائے ہے جسم جیل نہیں بھائی واہ واہ امار اقبال خوبصورت کلام سے ہمیں نواز رہے ہیں اس لیے اس نامیں محترم گورنر سندھ بھی یہاں تشریف لے آئے ہیں نہائی سخن فہم ہے اور قائد حضر اختلاف صوبہ سندھ بھی تشریف لائے ہیں محمود مولوی صاحب بھی علی جنیجو صاحب بھی زبیر گلانی صاحب بھی چہے پرکاج صاحب بھی اور دیگر جو دوست ہمارے یہاں ہیں آپ سب کو بہت خوش آمدید اور آپ سے درخواست کہ تشریف فرما ہوں تو ہم مشاعری کی کارروائی کو تمام اہمانان کو بہت خوش آمدید لاہور سے خصوصی ہماری دعوت کے اوپر تشریف لائے اور جتنے سیکیورٹی کا عملہ ہے ان سے گزارش کہ اگر ہم ایک طرف ہو جائیں تو مہمانان تاکہ یہاں پر شیر سنو جناب امار اقبال گونر صاحب ان کا نمائندہ شیر خاجہ اظہار صاحب کی فرمائش پہلے ہو چکا ہے کہ ایک یوں بنی ہیں رگیں جسم کی ایک نس تس سے مس اور بس یہ غزل سنا چکے ہیں مزید اپنی غزلیں امار اقبال پیش کرتا ہے تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو تم مجھے واقعتن چھوڑ کے جا سکتے ہو تم مجھے واقعتن چھوڑ کے جا سکتے ہو ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو ہم درختوں کو کہاں آتا ہے بہت بہت شکریہ جی ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو تم سے باتوں میں کچھ اس درجہ مگن ہوتا ہوں مجھ کو باتوں میں مگن چھوڑ کے جا سکتے ہو ایسے آ سکتے ہو جیسے کوئی پشکو آئے اور جانے کو گھٹن چھوڑ کے جا سکتے ہو سفر پر تبیل کروں گا تھکن سمیتوں گا سفر تبیل کروں گا تھکن سمیتوں گا میں کس ہوا میں ہوں کتنی گھٹن سمیتوں گا سفر طویل کروں گا تھکن سمیٹوں گا میں کس ہوا میں ہوں کتنی بھٹن سمیٹوں گا کبھی کروں گا گرے بان تار تار اپنا کبھی کروں گا گرے بان تار تار اپنا کبھی زمین پہ دکھرے بٹن سمیٹوں گا کبھی زمین پہ دکھرے بٹن سمیٹوں گا اور تُو کس کے پاس سے اتنا بکھر کے آیا ہے تو کس کے پاس سے اتنا بکھر کے آیا ہے میں کس کے پاس ہوں کس کا بدن سمیٹوں گا بہت عجیب تعلق ہے اس کا میرے ساتھ بہت عجیب تعلق ہے اس کا میرے ساتھ میں اپنی چال میں اس کا چلن سمیٹوں گا بہت عجیب تعلق ہے بہت عجیب تعلق ہے اس کا میرے ساتھ میں اپنی چال میں اس کا چلن سمیٹوں گا ایک میں غزل پیش کر کے پھر اجازت چھتا ہوں کہلے کے مطلبہ کہ وحشت کے کارخانے سے تازہ غزل نکال وحشت کے کارخانے سے تازہ غزل نکال اے صبر کے درفت میرا میٹھا پھل نکال اے صبر کے درف میرا میٹھا پھل نکال تو تازہ غزل میں پیش کرتا ہوں کہ مو کو آتی ہے آنچ سینے سے مو کو آتی ہے آنچ سینے سے آگ بچھتی نہیں پسینے سے مو کو آتی ہے آنچ سینے سے آگ بچھتی نہیں پسینے سے حدتِ غم سے آنکھ جلتی ہے حدتِ غم سے آنکھ جلتی ہے بھاپ اٹھتی ہے آپ گینے سے تم وہ تیارہ جو نظر آئے تم وہ تیارہ جو نظر آئے غرب ہوتے ہوئے صفینے سے تم وہ تیارہ جو نظر آئے غرب ہوتے ہوئے صفینے سے دھوک بیوار کے سہارے رکھی دھوک بیوار کے سہارے رکھی ورنہ گرنے لگی تھی سینے سے دھوک بیوار کے سہارے رکھی بہت اچھا ہے مو کو آتی ہے آنچ سینے سے آگ بچھتی نہیں سینے سے بہت 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 شکریہ جناب Abити اکبال لاہور سے خصوصی طور پر تشریف لائے اور ایک اور مہمان شاعر کو میں یہاں دعوت دوں گا لاہور سے تشریف لائے ہیں ہیں سرکاری افسر لیکن بات عوامی کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں اگر شیر سنانے لگ جائیں آپ کی آنکھیں اگر شیر سنانے لگ جائیں ہم جو غزلیں لیے پھرتے ہیں ٹھک آنے لگ جائیں جناب رحمت